گزشتہ روز ڈی جی آئیس آئی لیفٹنر جنرل عدیم انجم کے انتہائی غیر معمولی خطاب کے بعد ایک اور دھماکہ خیز خبر صاحب نے آگئی ہے ایک اور دھاسودار خطاب ہے تندو تیز سوالات کر سکتے ہیں تو حاصل منیر صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ دیکھئے کل ڈی جی آئیس آئی نے آپ سے خطاب کیا ہے آج میں کھڑا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سوال کل بھی آپ نے بڑے تیکھے چپتے ہوئے سوالات بھی کیے آج بھی ہاؤس is open for your questions آپ جیسا چاہے سوال کر سکتے ہیں اور پھر یقین کیجئے سٹوڈنٹس کی طرف سے ایسے ایسے سوال ہوئے اور اب جو بھی ہوگا وہ مرضی کے مطابق ہوگا عوام کی اومنگوں کے مطابق ہوگا کیٹرگورکلی جب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا ووٹ اس کو دیں کہ جس پر آپ کا ضمیر مادت ہے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے یہ سوال ہو رہے ہیں کہ انٹروینشن ہوگی یا نہیں ہوگی تو اگر اب یہ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک فوج یہ بتانے کی لوگوں کو کوشش کر رہی ہے کہ ہم بیچ میں نہیں آئیں گے ہم انٹروین نہیں کریں گے السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں ارام بیحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیپ چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہا ہے کروڑ ہا درود آقائے دو جہا نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دوار اس امید کے ساتھ اس ولوگ کا آغاز کرتے ہیں کہ لرب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سادہ سے پاکستانیوں کے لیے نرمی پیدا کر دیں گزشتہ روز ڈی جی آئی سائی لیفٹ نے جنرل عدیم انجم کے انتہائی غیر معمولی خطاب کے بعد ایک اور دھماکہ خیز خبر سامنے آگئی ہے ایک اور دھاسودار خطاب ہے اور یہ خطاب کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ خود چیف آف دی آمی سٹاف جنرل سید آسم منیر کی طرف سے ہے اور جنرل آسم منیر نے براہ راست عوام میں آنے کا فیصلہ کیا یہ سب کچھ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے کہ جب آٹھ فروری یعنی عام انتخابات کی تاریخ اب زیادہ دور نہیں ہے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے فوج اہم فیصلے کر رہی ہے انتہائی اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں اور ان فیصلوں کی ریفلیکشن آپ کو آنے والے چند روز کے اندر دکھائی بھی دے گی اب جنرل آسم منیر صاحب نے پریکٹیکلی عوام میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا یہ خطاب کتنی اہمیت کا حامل ہے اس میں کیا کیا ڈسکس ہوا ہے کیا تندو تیز سوالات خود جنرل آسم منیر سے کیے گئے ہیں اور ان کے جوابات کیا آئے ہیں یہ ویلوگ اسی بارے میں ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان کے لیے مشکلات کا وقت خاصی حد تک اب کم ہوتا ہوا اور جو غیر یقینیت کے بادل ہیں مشکلات مسائب اور علم کے بادل ہیں وہ اب چھٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور دکھائی یہ دے رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسٹابلشمنٹ عمران خان کے اوپر نرم ہاتھ رکھنے والی ہے اور آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک ہے انصاف کو بھی بریدنگ سپیس مل لے جا رہی ہے یہ تمام در تفصیلات آج کے اس ویلوگ کا حصہ ہوں گی لیکن اس سے پہلے میں انتہائی عدب سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا پیغام میسز تک پہنچ سکے اور اگر بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں گے تو ایسی بہت سری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بروقت پائیں گے میرے سادہ سے پاکستانیوں ہماری خبروں کی توسیق ہو رہی ہے الحمدللہ ہم نے آپ کو بتایا تھا وی آمی سٹاف خود میدان میں آ گئے اور انہوں نے آ کے طلبہ سے خطاب کیا ہے اور یہ خطاب جو گزشتہ روز دو سو طلبہ سے تھا آج پچیس سو سٹوڈنٹس کے ساتھ ٹوٹی فائیو ہنڈرڈ سٹوڈنٹس کے ساتھ یہ انٹریکٹیف سیشن رکھا گیا جس میں جنرل آسیم منیر صاحب خود آئے اور سٹوڈنٹس کے درمیان انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح کا سوال کرنا چاہتا ہے وہ کرے اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ وقت کیوں چنا گیا ہے یہ بہت اہم ڈیویلپمنٹ ہے اور پیرلل اس کے ساتھ ہی امپورٹن ڈیویلپمنٹس یہ بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریکہ انصاف کی جو انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس کی حیثیت ہے انڈیپینڈنٹس جو ہے جو لیگل فوٹنگز ہیں اس کے لیے لہور ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن آ گئی ہے اور لہور ہائی کورٹ کے اندر یہ پٹیشن سلمان اکرم راجہ نے اپنے کاؤنسل ابوزر سلمان نیازی کی وساطت سے دائر کی ہے اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لڑ رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں بلکہ پاکستان تحریکہ انصاف سے بلے کا نشان لیا گیا ہے پی ٹی آئی ریجسٹڈ پارٹی تو ہے اس لیے یہ لوگ پی ٹی آئی کی حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ نہ کہا جائے اب قانونی طور پر کل اس پٹیشن کو سیٹ کر دیا گیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان لوگوں کی حیثیت کیا انڈیپینڈنٹ کی ہے یا پھر یہ پاکستان تحریکہ انصاف کے کینڈڈٹ ہوں گے کیونکہ جب پارلیمان میں آنا ہے تو اس وقت یہ معاملہ انتہائی اہمیت اختیار کر جائے گا فلور کلوسنگ کو لے کر اور ایک ایسے وقت میں جب بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کس طرح انڈیپینڈنٹس کو پیسے دے کے ہارس ٹویڈنگ کرنی ہے کس طرح نوٹوں کی بوریوں کے موہ کھلنے ہیں یہ سب چیزیں آنے والے دنوں میں بڑی امپورٹنٹ ہو جائیں گی کروشل ہو جائیں گی لیکن ہم آپ کو یہ بھی خبر دے دیں پیش سر اس سے کہ میں آسیم منیر صاحب کے خطاب کے کنٹینٹس کی طرف جاؤں میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ الینیٹ نہیں کرنا ہے پاکستان تحریکہ انصاف کو بلکہ پاکستان تحریکہ انصاف کو بھرپور انداز میں پکچر میں رکھنا ہے اور آنے والے سیاسی منظر رامے کے اندر خاص طور پر اس وقت جو مین سٹیم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی روکنے کے لیے پاکستان تحریکہ انصاف بڑی امپورٹنٹ اور بڑی کروشل ہو جائے گی اب میں آتا دورہ آسیم منیر صاحب کے خطاب کی طرف جناہ کنونشن سینٹر اسلاحباد کے اندر چیف آف دی آبیس صاحب کا یہ خطاب ہوا ہے اور اس خطاب کے موقع پر خود وزیراعظم پاکستان نگرہ وزیراعظم انوارو لککاکڑ بھی موجود تھے پچیس سو سٹوڈنٹس ٹوٹی فائی ونڈر سٹوڈنٹس جو مختلف پابلک سیکٹر اور پرائیوٹی ریورسٹیز کے ساتھ نیجی اور سرکاری تعلیمی ایداروں سے تعلق رکھتے تھے ان کو مدو کیا گیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ جو سوال کرنا چاہتے وہ کرے چیف آف دی آبیس صاحب نے روایتی انداز کے اندر اپن خطاب کو شروع کیا اور ظاہر ہے وہ ایک خوب کا میسج ہمیشہ دیتے ہیں کہ پاکستان اگر ہے تو ہم ہے پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اور پھر قرآنی آیات کا حوالہ بھی دیتے ہیں بڑا شورٹ اور بفٹنگ خطاب آسیم منیر صاحب کی طرف سے کیا گیا اور اس کے بعد ہاؤس کو اپن کیا گیا سوالات کے لیے جب ہاؤس سوالات کے لیے اپن ہوا تو پہلا سوال یہ ہوا آسیم منیر صاحب سے کہ سر کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ واپس نہیں آ سکتا کہ ہم جو پوچھنا چاہیں مطلب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ وقت تھے تو اس وقت یہ تھا کہ کس طرح سے بیت المال کے پیسوں سے آپ نے یہ چیز خرید دی اور خلیفہ کیا وہ پشاک بھی پہن سکتا ہے تو یہ سوال ریایہ کرتی تھی اور ریایہ کے پاس ہی حق تھا کہ وہ طاقتور سے سوال کر سکے تو یہ سوال ہوا کہ کیا آج ہم طاقتور سے تندو تیز سوالات کر سکتے ہیں تو آسیم منیر صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ دیکھئے کل ڈی جی آئی سائے نے آپ سے خطاب کیا ہے آج میں کھڑا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سوال کل بھی آپ نے بڑے تیکھے چپتے ہوئے سوالات بھی کیے آج بھی ہاؤس is open for your questions آپ جیسا چاہے سوال کر سکتے اور پھر یقین کیجئے سٹوڈنٹس کی طرف سے ایسے ایسے سوال ہوئے اس میں فوج کی corruption کی اوپر بھی سوال ہوئے فوج کی governance کے اندر intervention political interference کی اوپر بھی سوال ہوئے overall سیاست election engineering کی اوپر سوال ہوئے حکومتوں کو توڑنے کے اوپر سوال ہوئے کہ کیوں حکومتوں کو جو ہے پورے مدت کرنے نہیں دی جاتی وزراء عظم کو گھر کیوں بھیج دیا جاتا ہے یعنی سیاست سے لے کے سماڈ سے لے کے معیشت سے لے کے security سے لے کر فوج کی intervention سے لے کر فوج کی ارمو روپے کی جائدادوں سے لے کے corruption تک ہر طرح کا سوال chief of the army staff سے کیا گیا ہے اور ساڑھے تین بجے تک یہ سیشن جو ہے تقریباً ڈھائی تین گھنٹے پر محیط یہ سیشن جاری رہا اور آسف منیر صاحب نے بھی انتہائی خندہ پشانی سے سوالات کے جوابات دیئے پہلا تو حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مطالق سوال ہوا پھر فوج کی corruption سے مطالق سوال ہوا آسف منیر صاحب نے یہ کہا کہ بارہ عدم اعتماد کی تحریکیں بھارت کے اندر آئیں تو وہاں پر تو شور نہیں بچا یوکے کے اندر تین پرائیم منسٹرز تبدیل ہوئے وہاں پر تو شور نہیں بچا تو لوگوں کو پارلیمان کے اندر رہے جو ہے اپنا حق ایکسرسائز کرنا چاہیے راتے دن کے وہ احتجاج کرے سڑکوں پر آئے اس طرح کی کچھ باتیں انہوں نے کی لیکن یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں اب corruption کی اوپر بھی باتیں کی governance کی اوپر بھی باتیں کی بتایا کہ کس طرح فوج جو ہے آج کل ایسی ایف سی کے پلاتفارم سے کام کر رہی ہے کس طرح agriculture سیکٹر کو دیکھ رہی ہے اور پھر فوج کی جو غیر معمولی intervention ہے اس پر بھی سوال ہوا اور پھر یہی جواب اس کا تھا کہ ہمیں ڈریک کیا جاتا ہے ہمیں سیاست میں دھکیلا جاتا ہے جیسے ڈی جی آئی ایسی نے گزشتہ روز کہا تھا لیکن اب یہ ہو کیوں رہا ہے میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں خبر یہ ہے کہ گزشتہ کوئی چار پانچ مہینے کے اندر آئیس پی آر کی طرف سے بھی فوج کی طرف سے بھی سوشل میڈیا پلاتفارمز کو استعمال کر کے جو چیف آف دی آمی سطاف کا ویجن ہے میسیج آف خوپ ہے وہ دینے کی کوشش کی گئی کہ جی خوپ کا میسیج دیا جائے سوشل میڈیا پلاتفارمز کو کچھ یوٹیوب چینلز اب میں نام نہیں لے سکتا کچھ یوٹیوب چینلز لانچ کیے گئے کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس وہ ایکس کے ہو وہ فیس بک کے ہو وہ انسٹا کے ہو وہ ایکٹیو کیے گئے ایون ٹک ٹاک کا سہارا بھی لیا گیا اور اس میں کہا یہ گیا کہ جی جو پوزٹیف یوٹھ جو پوزٹیف کر رہی ہے پاکستان میں جو پوزٹیف ہو رہا ہے وہ دکھایا جائے تاکہ لوگوں کی ناومیدی جو ہے اس کو ختم کیا جائے خوپ میں تبدیل کیا جائے لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دو تین ہفتے پہلے ہی یہ جو پلاتفارمز تھے اس طرح سے پتا چلا کہ یہ پروڈکٹیف ثابت نہیں ہو سکے کاؤنٹر پروڈکٹیف ہو رہے ہیں لوگ آ کے اس کے اوپر بیڈ کومنٹس کر رہے ہیں اس طرح سے لوگ ریسپونڈ نہیں کر رہے اور لوگ جو ہے اب اس کو ماننے کے نہیں ہیں لوگوں اس سے بات نہیں بنے گی یا پاک فوج کا جو تشخص ہے وہ اس طرح سے ری گین یا بحال نہیں ہوگا اس کے بعد خود جو ٹاپ ملٹری براس ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یوت سے خود ایڈریس کریں گے پابلک سے ایڈریس کریں گے لوگوں کے اندر جائیں گے اور لوگوں کی پلس جانے کی کوشش کریں گے اور پھر میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لوگ کچھ پولٹیکل فگرز کچھ اشرافیہ میں سے وہ جا رہے تھے عاصم بنیر صاحب کے پاس بھی وہ ندیم انجم صاحب سے ملاقاتیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ ہم ہیں ہم پہ لوگ انحصار کر رہے ہیں ہماری پاپولارٹی بہت زیادہ ہے میں نے مریم نواز صاحبہ کی جو ڈی جی آئی سائی سے مبیرہ ملاقات ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں لوگ اپنے تہیم بہت کوشش کر رہے تھے لیکن اب وہ جس کو کہتے ہیں کہ چراغ سب کے بھجیں گے ہوا کسی کی نہیں تو بلکل یہی دکھائی دے رہا ہے کہ آرمی نے یہ سوچ لیا نمبر وان کی انہوں نے الیکشن آٹھ فروری کو کرانا ہے باہر صورت اور یہ فیصلے کوئی ابھی نہیں یعنی آپ یہ سمجھ دیجئے کہ یہ شروع میں یہ فیصلہ نہیں تھا کہ آٹھ فروری کو انتخاب ہوں گے جس وقت کوٹ نے ڈسین دیا تھا بلکہ یہ آننفانن یہ فیصلے تبدیل ہوئے ہیں بڑی کوکلی فیصلے تبدیل ہوئے ہیں اب جب عدلیہ نے بان دیا ہے نا فوج کو بھی مقتدرہ کو بھی کہ آپ نے آٹھ فروری کو الیکشن کرانا ہے تو ہم انہوں نے ٹھان لیے کہ ہم اس میں انٹرونشن کر کے کہ اپنے سر کی اوپر گند کا ٹوکرا نہیں اٹھائیں گے اب ہم اپنی بیڈ نیمیگ مزید نہیں کرائیں گے آٹھ فروری کو انتخابات ہوں گے لیکن انتخابات سے پہلے اور بعد میں ہم اپنا رول ضرور پلے کریں گے انڈیپینڈنٹس بہت امپورٹنٹ ہو گئے ہیں اور یہ میسیج ان سیاستدانوں کو ہے جو سالہ سال سے ملک پہ اقبرادی کرتے رہے ہیں وہ پاکسان مسلم لیگ نون ہے پاکسان پیپلز پارٹی اور جتنے ایک سوکت قدعور اور سینئر پولٹیکل فگرز آپ کو دکھائی دیتے ہیں ان کو میسیج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیر چلا گیا ہے اور اب جو بھی ہوگا وہ مرضی کے مطابق ہوگا عوام کی اومنگوں کے مطابق ہوگا یعنی عوام کی اومنگوں سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ پاکسان تحریک کے انصاف اور یہ کیٹیگورکلی جب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا ووٹ اس کو دیں جس پر آپ کا ضمیر مانتا ہے جو پاکسان کے لیے بہتر ہے یہ کہا جا رہا ہے لوگوں کو یہ جا کے میسیج دیا جا رہا ہے اس کا مطلب پول ڈے کے اوپر جو رگنگ والا معاملہ ہے پول ڈے کے اوپر انٹرنیٹ ڈاؤن کرنے والا معاملہ ہے یہ ساری چیز سوال ہو رہے ہیں کہ انٹرونشن ہوگی یا نہیں ہوگی تو اگر اب یہ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فارک فوج یہ بتانے کی لوگوں کو کوشش کر رہی ہے کہ ہم بیچ میں نہیں آئیں گے ہم انٹروین نہیں کریں گے ہم داندلی نہیں کریں گے ہم رگنگ نہیں کریں گے ہم چیپیاں نہیں لگائیں گے ہم پیکٹس پنکچر نہیں لگائیں گے بلکہ آپ فیصلہ کریں اور شاید سیاست دانوں کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے یہ پولٹیکل فگرز کو بتا دیا گیا ہے اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے آپ بھی عوام ہیں یہ گھوڑا ہے اور یہ گھوڑے کا میدان ہے جو ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا تو لیٹس ای اگر فوج نے اپنا قبلہ درست کر لیا ہے یا مقتدرہ نے درست کر لیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو صدھارا جائے بہتر کیا جائے ملکی مفاد کے اندر کیا جائے لوگ جیسا چاہ رہے ہیں لوگوں کی رائے کو پنپ نے دیا جائے اپینین کو پنپ نے دیا جائے تو ملک کے مفاد میں ہوگا اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا فوج اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت کر پائے گی کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے واقعی ریال ٹائم میں ریال امیج ری گین کرنا ہے عوام پبلک کی نظر میں تو آئی ہوپ کہ آنے والے دن بہت اچھی ہوں گے بہت مصبت ہوں گے اور جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کی دلوں میں سادہ پاکستانیوں کی لئے نرمی پیدا کر دے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری یہ دعائیں بھی اب رنگ لارہی ہیں تو ہماری دعا میں بھی جو ہے وہ آمین کہہ دیا کریں اور ہم جو میسج دے رہے ہیں اس میسج کو زیادہ زیادہ پھلایا کریں آئی ہوپ کہ یہ جو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں مجھے ریحان تاریخ کو اجازت دیجئے تو بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم